بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ ایک ایسا کررڈ کارڈ ہے جس کے پاس بیلس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہاں پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے باپ کی آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا والد دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے والد چاہے کتنا ہی بڑا ہو گر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے والد کا صحت انداز اور ماں کا نرم لہجہ ہمارے معاشرے میں گر کے محول کو متدل اور متوازن رکھتا ہے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو باپ کی صحتی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھڑ کی گھڑی کو اپنے ہون سے چلاتا ہے باپ اللہ کی صفت ربوبیت کا مذہر ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہے باپ درہت کی ماند ہے درہت خود جلتا ہے مگر دوسروں کو سایہ دیتا ہے باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں اسے اپنے سے دور مت کرو باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے اب تمہیں احتیار ہے ہوانا فرمانی اور دل دکھا کا اس دروازے کو زائع کرو فرما برداری اور حدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لو میری تحریر کا مطلب تو یہ ہے کہ باپ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی باپ کا کوئی متبادل جام باپ کی کوئی جگہ لے سکتا ہے